اسلام علیکم ویلکم اون می یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گریل چکن بنانے کی ریسپی جس کو بنانے کے لیے ہم بہت ہی سپیشل مسالے یوز کریں گے جو نہ صرف اس کے ذائقے کو بڑھائیں گے بلکہ اس میں بہت ہی اچھی خشبو بھی بنائیں گے تو وہ مسالے کون کون سے ہیں وہ آگے جا کے میں ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے بتاؤں گی لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد جب آپ خود گریل چکن بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو چلے پھر گریل چکن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کے پیسیز لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لیا ہے اس کے بعد ان میں کٹ لگا لیے ہیں پیسیز کو کٹ لگانے سے جو ہم اس کے اوپر مسالہ لگائیں گے وہ ان کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا اگر کٹ نہ لگائیں گے تو مسالہ اوپر والی طہح پر ہی رہے گا اس لیے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے تاکہ مسالے کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائے اور چکن کے پیسیز کو اچھا ٹیسٹ مل جائے ایک پاؤ دہی لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے گریل چکن کے ٹیسٹ کو انکریز کرنے کے لیے دہی میں ٹو سپونز لسن کا پیسٹ ٹو سپونز ادرک کا پیسٹ ٹو سپونز سبز مرش کا پیسٹ اور ڈیڑھ سپون اس میں ایٹ کریں گے پودینے کا پیسٹ پودینے کا پیسٹ نہ صرف گریل چکن کو بہت ہی اچھا بہت ہی الگ فلیور دے گا بلکہ اس میں بہت ہی اچھی خشبو بھی بنائے گا پانچ سے چھے لیمنز کا جوز اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد ان سب انگریلینٹس کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے سپائسز جو کہ ہیں ٹو سپونز نمک ون سپون لال مرش کا پاودر ہاف سپون حلدی اور ٹو سپونز تکا مسالہ جو کہ بہت ہی سپیشل ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر ایزیلی مل جائے گی ون سپون اس میں ایٹ کریں گے دارچینی کا پاودر جو کہ گریل چکن کو بہت ہی زبردست فلیور دے گا ون سپون اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرش کا اور پھر سب سپائسز کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب سب سپائسز کو مکس کرنا ہے تو ان کو اچھی طرح سے دہان سے مکس کرنا ہے کہ یہ سب یک جان ہو جائیں مسالہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے آپ سب چکن پیسز کے اوپر اس کو ون بائی ون اپلائے کرتے جائیں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن چلا جائے گا اور آپ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کو دیکھ لیا کریں گے جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم نے اتنی زیادہ محنت ریسپی کو بنانے کے لیے کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے مسالے کو بہت اچھی طرح سے جو چکن کے پیسز پہ ہم نے کٹ لگائے تھے ان کے اندر اپلائے کرتے جائیں گے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ان کے اندر تک چلا جائے گا اس کے بعد چکن پیسز کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ کو بھی جیسے ہم نے پہلی سائٹ کو ریڈی کیا ہے یعنی اس کے اوپر مسالے کو اچھی طرح سے اپلائے کیا ہے بلکل ویسے ہی دوسری سائٹ کے اوپر بھی اچھی طرح سے مسالے کو اپلائے کر دیں گے اگر مسالے کو چکن کے پیسز کے جو کٹس لگائے ہیں ان کے اندر تک اپلائے نہ کیا جائے تو جتنا مرضی ہم اس کو مسالہ لگا لیں وہ چکن کو وہ فلیور نہیں دے گا جو کہ ان کے کٹس کے اندر مسالہ لگانے سے بنتا ہے بظاہر دکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سپیشلی جب ہم اس کے اوپر مسالہ اپلائے کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے گریل چکن کے فلیور کو انکریز کرنے کے لیے مسالے کو بہت اچھی طرح سے اپلائے کر لیا ہے اب اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے آپ اس سے زیادہ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ان کو میرینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا گریل چکن کا ٹیسٹ بھی بنے گا میرینیشن کے بعد چکن پیسیز کو فائل پیپر کے اندر رکھیں گے ہم نے اس کو گریل کرنا ہے تو اس لیے فائل پیپر کو پہلے گریل کے اندر رکھیں گے اور پھر اس میں چکن پیسیز کو رکھ دیں گے اس کے بعد چکن پیسیز کے اوپر کوکنگ آئل کو اپلائے کریں گے کوکنگ آئل جو ہے اس کے دو بینیفٹ ہوگی ایک تو جو فائل پیپر ہے وہ چکن کے ساتھ نہیں لگے گا دوسرا یہ کہ اس سے چکن پیسیز کو بہت ہی اچھا فلیور ملے گا چکن پیسیز کی ایک سائٹ کو آئل لگانے کے بعد سب کی سائٹ کو چینج کریں گے جس طرح سے پہلے سب پیسیز کو آئل لگایا تھا اسی طرح سے دوسرے پیسیز کو بھی آئل لگا لیں گے اس کے بعد فائل پیپر کی سب سائٹ کو فول کر دیں گے اس سے چکن اس کے اندر زیادہ چی طرح سے گریل ہوگا دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی انکریز ہوگا اس کے بعد ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گریل کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ ذائقے دار گریل چکن تیار ہو گیا ہے یہ گریل چکن بنانے کی بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ واکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب آپ نے خود گریل چکن کیا تو آپ کا کیسا بنا اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا سی یو سون اللہ حافظ